ویلکم ٹو الوثین گروپ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام لسنر اور ویور خیریہ سے ہوں گے آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں پی ایم سی نے جو دوبارہ ریوائز پولیسی کیا اور اپ ڈیٹ اپنی لسٹ کو کیا فائنلائز کیا اس کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں گا امید کرتا ہوں کہ یہ میری ویڈیو بہت زیادہ انفارمیٹک ہوگی آپ کے لیے جیسا کہ آپ کو نالچ میں ہوگا کہ میری موسٹی ویڈیو آج کل پی ایم ڈی سی کے اوپر آ رہی ہیں جو ان کی نئی پولیسیز ہیں لیسٹ ون اور لیسٹ ٹو کیٹیگریز کی جو انہوں نے سیگمنٹیشن کی ہے اس کے علاوہ لیسنسنگ پاتھوئی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو مختلق اپنی ویڈیو میں اپ ڈیٹ کرتا چلوں آج اپرل ٹو تھو تھو تھوڈنٹ ٹو کو دوبارہ ہی ریوائز کیا انہوں نے کچھ چیزیں فائنلائز کی ہیں جس میں آپ کی نالچ میں لیتا ہوں کہ اگر آپ لیسٹ ون اور لیسٹ ٹو کی کنٹریز کو دیکھیں گے لیسٹ ون کے اندر موسٹی شنجن کنٹریز ہیں یورپ کی کنٹریز ہیں اس کے علاوہ لیسٹ ٹو کو دیکھیں گے اس میں بھی ٹوئنٹی اے ٹوئنٹی نائن کنٹریز ہیں جن میں جو پاکستانی سٹوڈنٹ کی پریفرنس ہے جن پاکستانی سٹوڈنٹ جو موسٹی موف کرتے ہیں جس میں امبی بیس کے حوالے سے اس میں دو مین فیمس کنٹریز ہیں چائنہ اور رشیر باقی اس میں جتنے بھی سینٹرل ایشیا کے کنٹریز تھے تاجکستان، کرگستان، اسبکستان، کزاکستان وہ سب پی ایم سی نے ایکسکلوڈ کر دیئے ہیں وہ لیسٹ کے اندر ان کو شامل نہیں کیا لیسٹ ٹو کنٹریز میں اس کے بعد پاتھوی کی طرف اگر ہم آتے ہیں جو سب سے مین امپورڈنٹ بات ہے جس کا سٹوڈنٹ کو بہت زیادہ کنفیوزن اور وڈیڈ ہے اس سلسلے میں مین اوبجیکٹ تو ان کو ڈاکٹر بننا ہے ڈاکٹر اسی صورت میں میں بنیں گے جب وہ این ایل ای کوالیفائی کریں گے اور اپنی کنٹریز ان کو لیسنسنگ پاتھوے ملے گا پاکستان میں پی ایم سی کی طرف سے اس لیے جو ان کا سارا ٹریک ہے جو ساری ہیڈلز ہیں جو ساری سکسکس ہے جو پاتھوے ہیں ان کو انہوں نے کلیر کرنا ہے ہر سٹیج کو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی رو کلیرنس کرنا ہے اگر ہم بات کریں یہ سینٹرل ایشئر انٹریز کی تو ان کا پاتھوے بہت زیادہ ٹاف ہے وہ پاتھوے تھری کے اندر فعال کرتی ہیں پہلے میں آپ کو پاتھوے ٹو اور پاتھوے فور اور فائیو کے وارے میں بتاتا ہوں پاتھوے ٹو بہت زیادہ سیمپل ہے اگر پاتھوے ون کی بات کرتے ہیں پاتھوے ون تو بہت زیادہ سیمپل اور بہت زیادہ سان ہے جو کنٹریز لسٹ ون کے کنٹریز میں انکلوڈ ہے یورپ کنٹریز والی سائٹ پہ وہ ڈریکٹ ادھر سے پاس کریں اور اس کے بعد آ کر اپنا این ایلی کے لیے کوالیفائی کر لیں جو لسٹ ٹو کنٹریز میں ہے جس میں چائنا رشیہ وغیرہ ہے وہ کنٹریز کے اندر اپنی انٹرنشپ آسٹ اپ کر رہے ہیں اس کے بعد لیسنس لیں ادھر سے پھر آکے این ایلی کے لیے لسٹ ٹو کنٹریز سے کیا ہے اس کے بعد آپ نے پوسٹ ڈاکٹریٹ کیا ہے تو آپ کے لیے این ایلی ایٹی اگزمشن سے آپ بڑھا رہا ہے لیسنس لیں رشت کرتے ہیں جو سب سے ٹف اور سب سے مشکل پاتھوے وہ پاتھوے تھیریے اب اس میں بات جو کر رہا ہوں میں آپ کو وہ آپ کا نارملی جو پاتھوے تھیری کے اندر جو کنٹریز جن کا لسٹ ون و لسٹ ٹو میں نام نہیں ہے وہ آپ کا ایم بی بیس راؤنڈ آباؤٹ سیون سے ایٹی ایر تک ٹینئور چلے جائے گا وہ کس طرح جب آپ اس کنٹری میں انٹرنشپ ہاؤس آپ کریں گے پھر آپ کو اس کنٹری سے لیسنس لیں گے پھر پاکستان اگر آپ ہاؤس آپ کریں گے پھر آپ این ایلی کلیر کریں گے پھر آپ لیسنس کے لیے اپلائے کریں گے ساتھ سے آٹھ سال کا ٹائم پیریڈ نو سال کا ٹائم پیریڈ ایم ایپی ایس کا پھر اپنے ٹارگٹس کو اچھیف کرنا رہے ہیں پھر اپنے ڈریمز کو آگے فل فل کرنا بہت زیادہ مشکل ہے پی ایم سی نے اس کے لیے ایک قسم کا ڈیٹ بلاک بنا دیا بہت زیادہ مشکل کر دیا جو سینٹرل ایشیا میں بہت زیادہ قوانڈری کے حوالے سے لوگ اپلیکنٹ جا رہے تھے سٹوڈنٹ اپلائی کر رہے تھے قوائلٹی ایڈیوکیشن پر بہنڈ کرنے کے لیے انہوں نے کنٹریز کی سیگریگیشن کر دیا اور باتوی کو کلیر کٹ کر دیا اب میری تمام سٹوڈنٹ سے تمام پیرنٹ سے یہ ریکویسٹ ہے میں آپ کو ایڈوائز کر رہا ہوں ایجا ایکسپیرڈ اپنے پی ایم سی کے پینل کے حوالے سے اور بیسے بھی اپنی ایکسپیرڈیز کے حوالے سے کہ آپ نے اپنے سٹوڈنٹ کا کیریئر بیونڈ انیٹنگ رکھنا ہے آپ کوشش کریں گے اگر آپ اس کنٹریز میں لسٹ ون لسٹ وو کنٹریز میں نہیں آپ کوشش کریں اپنے آپ کو کسی بھی اچھے کنٹری میں جو لسٹ وو میں جو لسٹ ون میں مائیگریشن کی تاکہ آپ کے جو ہرڈلز ان تین چار سال آگے فیوچر کے وہ کم از کم سٹیور ہو جائیں اگر آپ کو پاتھویں کوشش کریں یا آسان سے آسان ہو آپ ڈائریکٹ پاکستان آ کر NLE کے لیے اپلائی کریں نہ کہ آپ ہاؤس جاب کے چکروں میں ادھر دوبارہ اپلائی کرنے کے فل لسٹ و حافل لسٹ وو والے چکروں میں پڑھنے کے بجائے اب فل لسٹ اپلائی کریں اور ایک سٹینڈرائز کوالٹی ایجوکیشن کو سرچ اوٹ کریں جس میں بھی آپ کا سپیسیفک جو بھی ٹارگٹ کنٹریز ہیں میں ادھر کوئی نام نومینیٹ نہیں کرتا کہ سپیسیفک میں ایسی کنٹری کو پرموڈ کر رہا ہوں آپ کی یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ آپ کوالٹی ایجوکیشن کو والے کنٹریز اور ڈیویلپ کنٹریز کو سرچ اوٹ کریں فر ایڈمیشن ایڈ دینڈ تھینکس لارڈ فر آلیسنرز اور ایڈ کائیلی بھی سکرائیز چینل فر مور اپ ڈین انفرمیشن